موسیقی ہاں سندھ میں لوٹ شیڈنگ کا ذمہ دار وفاق ہے کی ایلیکٹرک کا لائسنس موطل ہونا چاہیے سندھ ہائی کورٹ کی ایلیکٹرک انتظامیہ پر برہم جسٹس خادم حسین نے ریمارکس دیئے کہ معلوم ہے کی ایلیکٹرک والے پیسے بنا رہے ہیں کچھلے کے ڈھیر دیکھ کر عدالت رنجھیدہ ہو گئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا سعودی ولی اہیت محمد بن سلمان کو ٹیلی پون سعودی فرنس ایڈنسی کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے سعودی فرماروہ شاہ سلمان کی خیریت دریافت کی اور انہیں خواہشات کا اظہار کیا بلوچستان میں امن و امان اور ترقی اولین ترجی ہے گوادر کی ترقی خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت ناشنل ڈیولپمنٹ کانسل کا دوسرا اجلاس آرمی چیف اور وفاقی وزراء کی شرکت بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں عام درفت اور دیگر منصوبوں پر غور وزیراعظم سے عثمان بزدار کی ہفتے میں تیسری ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات پر بات چیت خیبر پختونپا اور پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ لاہور میں چکی کی آٹے کی قیمت ستر روپے کلو مقرر فائن میدے کی بوری کی قیمت میں بھی دو ہزار روپے اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ کی پی میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے مہنگا فلور ملس کا کہنا ہے کہ قیمت پندرہ سو تک پہنچ سکتی ہے کرونا سے بچنا ہے تو عید پر احتیاط کرنا ہوگی مویشی منڈیوں میں رج بڑھ گیا ہے مگر ایسو پیس کے خلاف برزی جاری مویشی منڈیوں کے باہر کرونا کاؤنٹر لگانے کا حکم منڈیوں میں آنے والے تمام افتاد کی اس ٹریننگ کی ہدایت 86 سال بعد آیا صوفیہ مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع پورا شہر امڑایا شہریوں نے رات آیا صوفیہ کے باہر گزاری ماسک لازمی تھا سماجی فاصلے کا بھی خیال ترک صدر کابینہ اور اپوزیشن ارکان بھی نماز جمعہ ادا کرنے پہنچے سجدہ شکر ادا کیا ترک صدر کی تلاوت نے سہر تاری کر دیا قومی کرکٹ ٹیم کے انٹرا سکارٹ فریکٹس میچ کا پہلا روز پی سی بی گرین ایک سو تیرہ رنس پر ڈھیل پی سی بی وائٹ نے تین وکٹوں پر پیچاسی رنس بنا لیے نسیم شاہ کی گیند ہاتھ پر لگنے سے امام الحق زخمی ہو گئے اٹالین فوٹبال لیگ میں پہلی پوزیشن پر موجود فوٹبالر کسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کو افسر شکست کا سامنا سنسن خیص مقابلے کے بعد ایڈینیس نے پروچس کو دو ایک سے شکست دے دی ادھر انگلیش پرمیر لیگ کی پاتھیا لیوپول کے کپتان جارڈن اینڈرسن کے لیے ایک اور ایزاد انگلینڈ کے فوٹبالر آف دے ایر کا آئی وارڈ لے اڑے اور امریکی گلوکارا ٹیلر سویٹ نے اپنا آٹھما سٹوڈیو ایبلم فوک لبر ریلیز کر دیا ایلبم میں سولہ گانے شامل ہیں براہراز قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں وزیر قانون فیروغ نسیم اظہار خیال کر رہے ہیں سال سال بر پہلے اس کا سوال جواب ری جوائنڈر ایفیڈیوٹ ساری چیزیں فائل کرنی پڑتی ہیں تو ان پلیڈنگز پہ جب کیس آرگیو ہوتا ہے تو آئی سی جے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں آپ نے اس کو کانسلر ایکسس دینی تھی نمبر ایک سیکنڈلی آئی سی جے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو انڈیا کی جو پریئر تھی کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اکوٹ کر دیا جائے تو وہ پریئر تو ہم گرانٹ نہیں کر رہے گا لیکن پاکستان پر ایک ابلگیشن ڈالی آئی سی جے نے اور یہ سر یہ ججمنٹ میں لائے ہوں اور اس کے لمبا چوڑا ججمنٹ ہے لیکن دوست ہمارے سارے بیٹھیں اگر اس کا پیراز ون فورٹی فور ون فورٹی فائیو ون فورٹی سیکس ون فورٹی سیون اور یعنی ون فورٹی فور سے ون فورٹی ایٹ تک اگر اس کا تھوڑا سا متعلق کریں تو اس کے اندر آئی سی جے نے پاکستان پر ایک ابلگیشن رائج کی اور وہ ابلگیشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ افیکٹیو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے قانون بنائے یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر اور نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ اس کے اندر کیونکہ بعد میں ایک پیٹیشن بھی فائل کیونکہ اسلام آباد ہائے کورٹ میں ہوئی ہے تو میں اس کا بھی اس کو ریپ اپ کروں یہ پیرا ون فورٹی فائیو میں اس جائجمنٹ پر یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو یہ ابلگیشن ہے فور افیکٹیو ریویو اور ریکنسیڈریشن وہ ہے ابلگیشن پیٹیشن with regard to the result یعنی آپ افیکٹیو ریویو اور ریکنسیڈریشن کریں گے سن نتیجہ تن جو اس کی لینگویج تھی آئی سی جے کے جیجمنٹ کی لینگویج تھی اس لینگویج کے این مطابق یہ آرڈنس جو ہے فریم کیا گیا اس کو پاس کیا گیا یا پرامل گیٹ کیا گیا اور by the way نرو وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے نرو نکالا تھا کہ انہوں نے ماف کر دی تھی سزائیں ماف کر دی تھی جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھی یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ ماف کی گئی ہے نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے اچھا سیر اگر یہ آپ نہیں کرتے سپوزنگ جیسے ایکچولی میرا اتنا اترام کا ان سے رشتہ ہے خواج عاصف سے ان کو پتا ہے انہوں نے ایک بات کی صرف آپ کے سم میں پیش کر رہا ہوں سر کہ اگر یہ نہیں کرتے جیسے آپ نے فرمایا باہر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں سر آئی سی جے نے جب فیصلہ ایک دے دیا اور آپ ایک رسپونسبل سٹیزن ہیں سٹیٹ ہیں اس دنیا کے آپ ایک رسپونسبل سٹیٹ ہیں اب آپ کے پاس دو راستے تھے اور this is what انڈیا wanted کہ ہم اس کو نہ مانے اور وہ یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں سینکشن لگوا دیں اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے خدا نہ خواستہ پاکستان ایک رسپونسبل سٹیٹ ہے ہمیں آئی سی جے انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کر رہی ہیں اس ایک کامیٹی آف نیشنز یہ ہے آپ کو سارا کانسٹ مجھ سے زیادہ پتا ہے سر اب سر ہوتا یہ ہے کہ ان اگر یہ یا ہم یہ آرڈننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کانسل میں آرٹیکل نائنٹی فو ہے یون چارٹر کا وہ آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ آرٹیکل سکسٹی ہے آئی سی جے سٹیٹیٹ کا وہ ایک آپرچونٹی تھی انڈیا کی جانے کی اور اس آرڈننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کارڈ دیے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میں نے ایک آج جگہ یہ ضرور کہا کہ سر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں یہاں بڑے سینسٹیف سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے اور پاکستان نے یہ بہت رسپونسبلی یہ کام کیا ہے اب دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں ایک تو یہ آتی ہے کہ جی آپ نے اس کا آرڈننس کیوں بنایا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں اور آپ نے اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا اور آرڈننس بنانے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آرڈننس کا جو جو پرنسپل ہے that is embedded in article 89 of the constitution اور اس پہ ایک نہیں سیکڑوں درجن ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے آئے کورٹس کے اور اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تو آپ آرڈننس پراملگیٹ کر سکتے ہیں governor کر سکتا ہے president کر سکتا ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آرڈننس کو پاس کرنے سے پہلے federal government کو یا صدر کو یا prime minister کو پہلے opposition کو یا دوسرے جو ہمارے stakeholders ہیں پارلیمان میں کو confidence ملینے کی ضرورت ہے دیکھیں میں صرف 2012 سے senator ہوں دو حکومتیں میں نے دیکھی people's party کی بھائی ہیں ہمارے بہنیں ہماری PMLNB likewise great respect for both of them تو یہ بھی جب ordinance لاتے تھے تو یہ سر opposition سے concern نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ requirement نہیں ہے دوسری بات یہ پارلگیٹ یہ پارلگیٹ تو ہوا اور گزیٹ ہوا 21st May 2020 کو اور جب گزیٹ ہو جائے تو Supreme Court of Pakistan یہ کہتی ہے کہ this is a notice to the public at large ー ー ー ー ー ー ー ー موسیقی